تدائی سٹیج پر سکون آور عدویات دے کر اور پرہیز کر کے جو ہے یہ کوئی انٹی بیٹک عدویات ایسی ہیں جن کو استعمال کر کے اس مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن ایکیوٹ گیسٹرائٹس سوز شمیدہ تو اس کے سباب یہ ہیں کہ گرم گرم کھانا یا گرم گرم روٹی طوے سے اتری ہوئی جب ہم کھاتے ہیں تو جو ہی یہ ہمارے میدے میں جاتی ہے تو وہاں پر خون میں تھراؤ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بار بار اگر ہم یہ بہتیاتی کرے ہیں تو پھر سوز شمیدہ ہو جانا یہ ضروری ہو جاتا ہے یہ اس کی بڑی وجہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارے گردے جو ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں ان میں سوزشہ جاتی ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتے تو رد عمل کے طور پر پھر یہ میدہ میں جو ہے سوزش کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ اس کے دو جو ہیں سوزش شمیدہ کے بڑے اسباب ہیں اس کی علامات جو ہیں وہ یہ ہیں ماہرین نے اس کا سباب جو ہے خون کی کمی پھل بیری زیابی اس کو قرار دیا ہے اس کے علاوہ تھائی ریٹ غدود جو ہے اس کی خرابیاں جو ہیں وہ بھی اس زمن میں جو ہے شمار کی جاتی ہیں تو ابتدائی سٹیج پر سکون آور عدویات دے کر اور پرہیز کر کے جو ہے یہ کوئی انٹی بیٹک عدویات ایسی ہیں جن کو استعمال کر کے اس مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن جب یہ زیادہ دیر تک چلتی رہے تو پھر یہ بیماری جو ہے اپنے پنجے مضبوطی سے گار دیتی ہے اور پھر لمبا عرصہ اس کا جو انا علاج کروانا پڑتا ہے یہ بیماری اگر زیادہ عرصہ ترک رہے تو یہ غدودوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور میدہ کی جھلیوں کو اس طرح سے متاثر کر دیتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہی جو بادہزمی یا میدے کے مسائل انسان کے لیے پھر ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ ختم ہونے میں نہیں آتے اس لیے اپدائی سٹیج پر ہی جو ہے نا اس کا علاج کروالی جائے تو بہتر رہتا ہے میدے میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ اس کا پھر جو آخری مرلہ ہے وہ کینسر پر جا کر ختم ہوتا ہے تو اپدائی میں ہی جب ایسی علامات ظاہر ہوں تو آپ اپنے لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کریں زندگی کا رہن سین کھانے پینے کی ادات و توات جو ہے اس کو تبدیلی کریں کیونکہ میدہ جو ہے امراض کا گھر ہے اور پرہیز جو ہے وہ علاج کی جڑ ہے اس کی علامات یہ ہیں کہ بھو ختم ہو جاتی ہے کھانے کو دل نہیں چاہتا متلی ہوتی ہے اور کبھی کہہ آتی ہے اور میدے پار جو ہے نا وہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے تو بیزاری کی کیفیت جو ہے تاری ہوتی ہے نیند نہیں آتی مریض کو اور ترہ ترہ کے وصف سے اور خیالات جو ہیں وہ اسے آتے رہتے ہیں اور اپنی بیماری کے بارے میں وہ شدید پریشانی کا مظاہرہ جو ہے وہ کرتا ہے پسلیوں کے نیچے پیٹ کے درمیانی حصہ میں درد محسوس ہوتا ہے اور میدہ میں جیسے آگ لگی ہوئی ہے ایسی کیفیت جو ہے نا وہ تاری ہوتی ہے اور خون کی قیب ہی آ سکتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ میدہ کی جو دیواریں ہیں اس میں خون پیدا کرنے والا ایک جوہر ہوتا ہے وہ اس مرض کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے تو خون کی شدید کمی کی وجہ سے بہت سارے پیچیدہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ نہارمو جو ہے شہد دیا جائے جوہر کا دلیہ دیا جائے اور خالی پیٹ زیتون کا تیل جو ہے نا وہ پلائے جائے اور مہندی جو ہے وہ باریک پیس کر اس کے کوئی دو سے تین گرام تک جو ہے یہ صبح و شام کھانے کے بعد مریض کو دیے جائیں تو اس مرض سے چھٹکارہ مل سکتا ہے